گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ لوگ اگر آپ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں آج میں سوشولجی میں ایک ٹاپک نیا لے کر کے آیا ہوں کلچر جو بی اے میں اور نیٹ کے اگزام میں بھی یہ ٹاپک ہے اس سے کافی کوششن آتے ہیں اور یہ بہت ہی مہتپورن ٹاپک ہے تو آخر کلچر کیا ہے کافی سنا ہے ہم لوگ انہیں کلچر کے بارے میں سنسکریتی سنسکریتی تمہاری سنسکریتی ہماری سنسکریتی یہ سنسکریتی وہ سنسکریتی آخر سنسکریتی ہے کیا کیا آپ جانتے ہیں سنسکریتی کیا ہے اور اس کی پہلی چرچہ کس نے کی تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے پہلی چرچہ ای بی ٹائلر نے ایڈوارڈ برنٹ ٹائلر نے پریمیٹیف کلچر میں اپنی پستک اٹھار سو اکھتر میں پریمیٹیف کلچر میں سنسکریتی کی چرچہ گئی اور انہوں نے سنسکریتی کے بارے میں کیا کہا انہوں نے سنسکریتی کے بارے میں کہا کہ سنسکریتی ایک وچار ہے ایک پرمپرا ہے جو ہم سیکھتے ہیں جس میں دھرم ہے جس کے اندر گیان ہے وہ ساری چیزیں جو ہم نے سیکھا ہے وہ سنسکریتی ہے ہم ان کے ہی سبدوں میں جان لیتے ہیں کہتے ہیں کلچر ایک کمپلیکس ہول وہ کہتے ہیں بہت جٹیل ہے بہت ساری چیزیں ہیں سنسکریتی میں سب چیز تو سنسکریتی ہی ہے آپ جس چیز کا نام لیجیے وہ آپ کی سنسکریتی ہے culture is that complex whole which include knowledge, belief, art, morals, law, customs and any other capabilities and habit acquired by man as a member of society anything you are achieving you are getting as a member of society that is culture جو بھی چیزیں آپ نے سیکھا ہے آپ نے کیا کیا سیکھا ہے ہم نے بچپن سے اب تک کیا کیا سیکھا ہے اور کیا کیا سیکھیں گے سوچئے آپ نے اٹھنا بیٹھنا بولنا گھومنا سلام کرنا آداب کرنا نمسکار کرنا آنا جانا بڑوں کی عزت کرنا کھانا پینا یہ سارے طور طریقے آپ نے کرسی پہ بیٹھنا سیکھا ہے کنگی سے کیا آپ پیدا ہوتے ہوئے کنگی ہاتھ میں کنگی کے بارے میں آپ کو پتا تھا تو آپ نے دیرے دیرے کنگی کے بارے میں جانا لوگوں کو دیکھتے ہوئے بال جھارتے ہوئے دیکھا اور آپ ایسے ہی کرنے لگے کرنے لگے سیکھ لیا کئی چیزیں انعیاس ہم سیکھ لیتے ہیں جس میں ہم ہمارا intention نہیں اولا لیکن unintentionally ہم بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہم سیکھتے ہیں اپنے جیون میں کوئی بھی چیز چسمہ پہننا سیکھتے ہیں چائے پینا سیکھتے ہیں کب پکرنا سیکھتے ہیں پلیٹ اٹھانا سیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں اور as a human being ہم ہی کلچر کی نرماتہ ہیں کیونکہ کلچر کا نرمان صرف مانو ہی کر پایا آپ نے کسی جانور کو برش کرتے ہوئے دیکھا کیوں کیونکہ اس نے برش کرنا سیکھا ہی نہیں آپ نے کسی جانور کو گلاس سے پانی پیتے ہوئے دیکھا نہیں تو کیوں کیونکہ اس نے وہ سیکھا ہی نہیں ہم ساری چیزیں سیکھتے ہیں آپ نے کسی جانور کو ٹیبل کرسی پر بیٹھتے ہوئے دیکھا ٹیبل پہ لنچ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کہیں گے نہیں آپ جانوروں کو بیٹھ پہ سوتے ہوئے نہیں دیکھا تو یہ آخر کیا خاص بات ہے کہ انسان ہی کلچر کا نرمان کر سکا ایک سوال یہ ہے ایک امریکہ کے بہت مہانوے گیانک ہے لیسلی وائٹ لیسلی وائٹ نے اس پرشن کا اتر دیا ہے کہ منوس میں وہ پانچ یوگ گتہ ہے جس کے کارن منوس ہی سنسکریتی کا نرماتہ ہو سکا اور جیسے اس میں خاص یوگ گتہ یہ ہے کہ منوس کے پاس دو ہاتھ ہے جو کسی بھی دشا میں گھوم سکتا ہے منوس اپنے ان دو ہاتھوں سے بہت ساری چیزوں کا نرماتہ بنا آپ کو بتا ہے ہم نے کورسی بنائی ٹیبل بنایا ہم نے المیرہ بنائی ہم کتاب بناتے ہیں یہ کوئی جانور کیسے بنا سکتا ہے کیونکہ ہاتھ تو ہمارے پاس ہے ادھوکاسی کرم میں منوس ہی وہ جانور ہے منوس ہی وہ جانور ہے جو دو پیروں پہ کھڑا ہو سکا اور کوئی پڑیاس میں سفل نہیں ہوا تو منوس دوسری ہم بات کہ دو پیروں پہ بھی کھڑا ہوتا ہے اتنا یوگ ہے آپ کو بتا ہے ہاتھی کتا بلی یہ اگر دو پیروں پہ کھڑا ہو جائے تو سرکس بن جائے گا لوگ دیکھیں گے تاجب کے ساتھ تاجب کے ساتھ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہاتھی دو پیروں پہ کھڑا ہو گیا کتا دو پیروں پہ کھڑا ہو گیا انسان تو پورا دو پیروں پہ ہی کھڑا ہے انسان تو ایک پیر پہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے کتنے منٹ تک تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو پیروں پہ کھڑا ہونا دوسری بات اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ انسانوں کے پاس جو درشتی ہے جو ویزن ہے جو آنکھ ہے وہ سب سے تکچن ہے سب سے تیز ہے جانوروں کا ویزن اتنا سٹرونگ نہیں ہے ادویکاسی کرم میں انسانوں کی درشتی سب سے سٹرونگ اور سب سے بہترین ہے اور منوس میں چوتھی چھمتہ ایک اہم یہ ہے کہ وہ کسی بھی دشاں میں گردن کو گھوما سکتا ہے اور اپنے دشمن کو دیکھ سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں جانور کا شیپ دیکھئے اور سمجھئے کہ جانور کیسے اچانک جانور کو گھومنے کے لیے پورا بڈی گھومانا پڑے گا لیکن انسان کو گھومنے کے لیے پورا بڈی گھومانے کی ضرورت نہیں ہے صرف گردن گھومایا اور دیکھ لیا لیکن جانور جو ہے نیچے کی طرف اس کا چہرہ ہے کومنلی اور آنکھ ہے تو وہ ڈائریکٹ دیکھ نہیں سکتا تو اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے بھی انسان زیادہ طاقتور ہے ان سارے کارنوں کی ویسے ہم نے بہت ساری چیزیں بنائی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہیں اور پانچویں چیز اور سب سے ایمپورٹین چیز ہے وہ ہے مستسک جو آپ کا ڈیولپٹ برین ہے وکسیت مستسک انسانوں کو ملا انسان بچپن سے ریسرچر ہے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں وہ کسی بھی چیز کو پکرتا ہے تو سوچتا ہے ویچار کرتا ہے اس پہ پانی ڈالتا ہے آگ میں ڈالتا ہے ٹھوکتا ہے بجاتا ہے آخر ہے ہے کیا بچپن سے ہی وہ اس پہ ریسرچ کرنا تو انسان کا جو دماغ ہے کافی انٹرلیکچول ہے بیسیکلی انسان انٹرپریٹیٹیو ہے ویاکھیاتمک ہے ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے یہی وجہ ہے لیسلی وائٹ کہتے ہیں کہ ہم سانسکریتی کا نیرماتا بنے اور آگے ہرس کوویت ہے ایک ویجیانک وہ کہتے ہیں کلچر is man made part of environment سانسکریتی پڑی آوران کا ماناو نیرمیت بھاگ ماناو نیرمیت بھاگ جو بھی ہے اس کو وہ سانسکریتی ہم نے کیا کیا بنایا ہے ہم نے ویچار بھی بنایا ہے ہم نے سانسکریتی habit بھی بنائی ہے اور ہم نے ریتی ریواج بھی بنائے ہیں اور ہم نے table pen بھی بنائے ہیں دو طرح کی چیزیں بنائی ہیں ہرس کوویت کہتے ہیں وہ بھاوتک اور بھاوتک ورطو ہیں جن کا نیرمان منوس نے کیا ہے وہ سب سانسکریتی پڑی آوران کہلاتی ہے اور وہ سب سانسکریتی ہے چاہے وہ بھاوتک ہو چاہے بھاوتک میکائیور پیج کرتے ہیں کہ ہمارے جیون میں جو بھی چیزیں آئیڈیا ہے فاک ویز منورن جن کے جو بھی سادن ہے وہ ہمارے ابھی ویقیتی کی ایک پرکیرتی ہے ہم ابھی ویقیت کرتے ہیں اور اچھی طرح بہت سارے ویجیانکوں نے ایمائیل درخائم نے کہا یہ ایک سانسکریتی ہمیں انسان بناتی ہے جیوی کی پرانی سے ساماجک پرانی بنتا ہے سانسکریتی تو آخر ہم جانے سانسکریتی کی ویشیستہ کیا کیا ہے ان ویجیانکوں کے انسار سانسکریتی سیکھا ہوا ویوہار ہے پہلا پوائنٹ سانسکریتی is لرنڈ بیہیویر دوسرا پوائنٹ سانسکریتی ساماجک ویراثت ہے it is a culturally transmissive ساماجک ویراثت ہے اور سانسکریتی culture is social سانسکریتی ساماجک ہے یہ تیسرا پوائنٹ ہے اور every society has its own different culture ہر ایک سماج کا اپنا ایک سانسکریتی ہے یہ ہے اور next پوائنٹ ہے سانسکریتی میں adaptation ہوتا ہے سانسکریتی میں انکولن ہوتا ہے اور next پوائنٹ ہے سانسکریتی معنی کی آشکتہ کی پورتی کرتی ہے ملنوسکی کہتے ہیں سانسکریتی معنی کی آشکتہ کی پورتی کے لیے ہے and it is the necessity of human being اور اس کے بعد سانسکریتی سموہ کا ایک آدرس ہے norms ہے اس کے according چلنا پڑتا ہے اور next پوائنٹ ہے سانسکریتی میں ایک adjustment ہے سنتولن ہوتا ہے ریجیڈیٹی نہیں ہوتی سانسکریتی میں سنتولن ہوتا ہے اور سنگٹن ہوتا ہے اور سانسکریتی سپر آرگینک ہوتی ہے اور سپر آرگینک کا مطلب ہے عدی عدی ساوی عدی کے سانسکریتی منوس سے نرمان کرتا ہے اور وہ کسی ویکتی کے اوپر ہو جاتا ہے دھرم کسی ایک ویکتی کے دوارہ پریورتن نہیں ہو سکتا اسی طرح اگلا پوائنٹ سانسکریتی عدی ویکتی خوتی ہے ویکتی سے اوپر ہو جاتی ہے تو اس جانیں گے سانسکریتی کے وشیستہ کے بات کے سانسکریتی عد برن نے سانسکریتی سانسکریتی کے پرکار میں اپنی پستک 1925 میں سوسل چینج میں سانسکریتی کو دو حصے ہیں بات بھوتک سانسکریتی اور ابھوتک سانسکریتی بھوتک سانسکریتی یعنی فیزیکل کلچر وہ ہوتا ہے جس کو ہم چھو سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور ابھوتک سانسکریتی وہ ہے جسے ہم نہ چھو سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے بھوتک سانسکریتی سب سے بہترین اداران ٹیبل ہے کرسی ہے کلم ہے کونپ ہے رجیسٹر ہے ابھوتک سانسکریتی جو آپ کی ویچار ہے آپ کا گیان ہے آپ کا دھرم ہے آپ کا وشو ہے یہ ابھوتک سانسکریتی ہے تو تھوڑا ہم جان لیں کہ ابھوتک سانسکریتی میں بھوتک سانسکریتی میں کیا کیا پائے جاتا ہے تو بھوتک سانسکریتی ایک تو مورت ہوتی ہے مورت کا مطلب visible ہوتی دیکھتی ہے پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ ہے کہ بھوتک سانسکریتی جو ہے اس میں نیرانتر وردی ہوتی ہے اس میں continuous growth ہوتا ہے لیکن ابھوتک سانسکریتی میں continuous growth نہیں ہوتا بہت دیر سے وردی ہوتی ہے اور بھوتک سانسکریتی ماپی جا سکتی ہے measurement ہو سکتا ہے جیسے ابھی آپ کسی سوسائیٹی کو دیکھ کے بتا سکتے کہ اس سوسائیٹی میں فیزیکل وہ کتنا جبلپ ہیں وہ کس پرکار کے ٹی وی کا استعمال کر رہے ہیں کس پرکار کے واشنگ مسین کا استعمال کر رہے ہیں کس پرکار کے سادنوں کا استعمال کر رہے ہیں کیسی کیسا وہ گھر ہے تیکنولوجی کیسا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ وہ بھوتک روپ سے کس عوستہ میں لیکن اب بھوتک سنسکریتی کو آئیڈیا کو habit کو ریتی رواج کو فوق وی کو customs کو پرمپرہ کو پرثہ کو آپ میجر نہیں کر سکتے کہ کس کی آگے ہے اور کس کی پیچھے ہے بھوتک سنسکریتی کا پریورتن شگر ہوتا ہے بہت جلد ہم بھوتک سنسکریتی میں بدلاؤ لے آتے ہیں جیسے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اگر امریکہ میں کوئی نیا ایسی آیا ہوگا تو بھارت میں بھی آ جائے گا امریکہ میں کوئی نیا کوئی پدارت یا کوئی وستو آیا ہوگا تو ہم بھی اس کا اپیو کرنے لگتے ہیں لیکن امریکہ نے جو ویچار ہے اس کو ہم تورنت نہیں اپنا سکتے کیونکہ ویچاروں کو اپنانے میں اب بھوتک سنسکریتی کو اپنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے بھوتک سنسکریتی کو اپنانے میں کوئی سمجھ نہیں لگتا سپوز آپ نے کسی فیلم میں دیکھا کوئی ہیرو یا کوئی ہیروین یا کوئی بھی ویکٹی کس طرح کا پروڈکٹ کا استعمال کر رہے ہیں کس طرح کا کپڑا پہن رہے ہیں کس طرح کا ڈریس پہن رہے ہیں کس طرح کا فیشن کر رہے ہیں چونکہ وہ دیکھتا ہے تو ترنت آپ اپنا لیتے ہیں اس میں ٹائم نہیں لگتا لیکن اب بھوتک چیزے اس کا جو گیان ہے اس کی جو سمجھ ہے اس کا جو ویچار ہے اب وہ تارکک ہے آپ تارکک ہو نہیں پاتے اگر وہ logical ہے اگر وہ rational ہے scientific ہے وہ ایک ویکتی اس گن کو جلدی نہیں adopt کر پاتا ہے لیکن بہت ایک چیز ہے ہم کسی بھی برے ایکٹر اس کے ڈریس کو تو اپنا سکتے ہیں لیکن اس کے ویچار کو نہیں اپنا سکتے کیونکہ ڈریس کو اپنا بہت آسان ہے اس لیے آپ دیکھے گا کہ fashion بہت جلدی تبدیل ہوتا ہے لیکن دماغ ہمارا اسی عوستح میں رہتا ہے سو سال سے پچاس سال سے پچیس سال سے ہم بدلنے کی کوش اس ویچاری کا اسطر پہ نہیں کرتے ہیں جب کہ ہم نے ہر چیز بدل لیا ہوتا ہے ہم نے بہت ہر چیز کو بدل لیا ہوتا ہے لیکن ویچاری روپ سے ہم وہی پرمپرہ وادی ہوتے ہیں ہمارے اندر تارککتہ نہیں آ پاتی ہے تو ایک اہم بندو یہ ہے کہ بہت چیزوں کا ملیانکن کر پاتے ہیں اور بہت چیزوں کا ملیانکن نہیں کر پاتے ہیں دھنی بات تو اس کلاس میں میں آپ سے تین سوال کرنا چاہتا ہوں پہلا سوال یہ ہے اس کا جواب آپ comment box میں دیں گے کہ پراتمک سموح کی چرچہ کس نے کی اور پراتمک سموح کے ایک ادھارن بتائیں تیسری پراتمک سموح کی چرچہ سر پر تھم کس کتاب میں ہوئی پہلا سوال ہے پراتمک سموح کی چرچہ کس نے کی دوسرا سوال ہے پراتمک سموح کا ایک ادھارن دے اور تیسرا پراتمک سموح کی پہلی چرچہ کس پستق میں ہوئی اس کا جواب آپ دیں گے شکریہ شکریہ